بسم اللہ الرحمن الرحیم نولی فیکٹری کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام بے شک مرنے کے بعد جس چیز کے بارے میں سب سے پہلا سوال کیا جائے گا وہ نماز ہوگی جو مسلمانوں پر ہر حالت میں فرض ہے لیکن اس کے باوجود ہم جیسے گناہگار نماز کو اتنی اہمیت نہیں دیتے مگر دوسری جانب اللہ کے کچھ عظیم لوگ ایسے بھی ہیں جو ہر وقت نماز کی تبلیغ میں لگے رہتے ہیں ایسی ہی ایک ویڈیو تیزی سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک سعودی شہزادی کی جانب سے نماز کی اس طرح تبلیغ کی گئی کہ دیکھنے والے اشش کر اٹھیں ناظرین اللہ تعالی نے اسلام کی تبلیغ کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے پتھروں کے جواب میں پتھر نہیں برسائے اور نہ ہی گالیوں کا جواب گالم گلوج سے دیا بلکہ حکمت سے کام لیتے ہوئے بڑے احسن انداز سے فریضہ تبلیغ سر انجام دیتے رہے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا کہ جہاں جس انداز میں سمجھانے کی ضرورت ہوتی وہی انداز اختیار فرماتے اور احساس رکھتے کہ دعوت کا ایسا انداز نہ ہو جس سے سامنے والا اکتاہت محسوس کرنے لگے اور اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی کتاب قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی بطور نمونہ ہمارے سامنے ہیں اور دین اسلام کی تبلیغ کا کام آپ کے اور ہمارے بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے ذمہ ہے جو کہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے تبلیغ اسلام کا کام ہر زمانے میں جاری رہا اور موجودہ حالات میں بھی اس کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کی پہلے تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ میں اور میرے ساتھی بھی اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں سورہ یوسف آیت نمبر 108 یہی امت کا اصل مشن ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ امت مسلمہ میں ہر دور میں کم از کم ایک ایسی جماعت کا وجود ضروری ہے جو کہ عام لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے سورہ آل عمران آیت نمبر 104 فردن فردن سارے ہی مسلمان ان احکامیں قرآن کے مخاطب ہیں اور ان کا فرض بنتا ہے کہ اللہ کی طرف بلانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور دین اسلام کی دعوت کو لے کر پوری دنیا پر چھا جائیں اور غیر مسلم کو اللہ کی بندگی اور اطاعت کی طرف بلائیں ایسا ہی کام ایک سعودی شہزادی کی جانب سے کیا گیا جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ سعودی شہزادے شاہ فہد کی بیٹی ہیں جو کہ سیاہ برکہ میں لپٹی ہوئی ہیں سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ باپردہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں کہ اچانک نماز کا وقت ہو جاتا ہے لہٰذا آزان کی آواز سن کر ایک شہزادی اٹھتی ہے اور سب کو نماز کی دعوت دیتی ہے اور اس بات پر زور دیتی ہے کہ اٹھو نماز پڑھو اور فلاہ پاؤ جس کے بعد یہ سب نماز کے لیے رخصت ہو جاتی ہیں معزز ناظرین ایک طرف تو اس خاتون جیسی باہیا اور باقردار شخصیات موجود ہیں جو کہ ہر کسی کو اسلام کی راہ پر چلانے کے لیے کوشہ ہیں لیکن دوسری جانب چند سعودی حکمران اس اسلامی ریاست کو بدتوں اور گناہوں کی سرزمین بنانے کے سر توڑ کوشیں کر رہے ہیں جیسا کہ ایک کارنامہ ابھی چند دن پہلے محمد بن سلمان کی جانب سے دیکھنے کو ملا جس کی جتنی مضمت کی جائے اتنی ہی کم ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پورا سال خانہ کعبہ کی صفائی کا کام چلتا رہتا ہے لیکن سال میں ایک مرتبہ خود شہزادہ سلمان بن عبدالعزیز یہاں آتے ہیں لیکن اس دفعہ ان کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے ان کے بیٹے محمد بن سلمان حرم میں تشریف لائے اور وہاں نماز پڑی جس کے بعد انہوں نے خود صفائی شروع کر دی یہ صفائی کا کام ابھی جاری تھا کہ یہاں پر ایک ایسی تختی دیکھی گئی جو کہ خانہ کعبہ کی دیوار پر نصب کی گئی تھی جس پر شہزادہ سلمان بن عبدالعزیز کا نام درج تھا جسے پوری امت مسلمہ میں شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ آج تک سعودی عرب میں سو سے زائد شہزادے حکومت کر چکے ہیں لیکن آج تک کسی نے بھی خانہ کعبہ کی دیوار مبارک پر اس طرح کی تختی لگانے کی جسارت نہیں کی یقیناً یہ اللہ کا گھر ہے جہاں کسی کو بھی کچھ بھی لکھنے یا اپنے نام کی تختی لگانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے لہٰذا ان شہزادوں کو چاہیے کہ وہ اپنے نام کی تختی فوراں ہٹائیں تاکہ بدت سے بچا جا سکے ناظرین ہالوین ایک مغربی تہوار ہے اس لیے ان کی تہذیب کو مدنظر رکھتے ہوئے ہر طرف ننگا ناچ اور حیاسوز مناظر ہوتے ہیں لیکن افسوسناک طور پر اب یہ مغربی تہوار اسلام کے دل سعودی عرب میں بھی شروع ہو چکا ہے اور ابھی حال ہی میں 31 اکتوبر کو یہ تہوار حکومتی سرپرستی میں بڑے جوش و جذبے سے نہ صرف منایا گیا بلکہ ریاض کی ایک شہرہ پر خوفناک اور ڈرونے مجسموں کی پریڈ کا احتمام بھی کیا گیا اور جب اس اسلام مخالف تہوار کو منانے سے متعلق عرب حکمرانوں سے بات کی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ پریڈ سعودی مملکت میں جاری ستر روزہ تفریحی پروگرام ریاض سیزن کی ایک کڑی ہے جس کا مقصد صرف غیر ملکی سیاہوں کی بڑی تعداد کو سعودی مملکت لا کر سیاحت کے شعبے کو فروغ دینا ہے دوستو یاد رہے کہ اس تہوار کے سلسلے میں ریاض کی سڑکوں پر بڑی بڑی جسامت کے خوفناک مجسموں کی نمائش کی گئی جن میں کچھ مجسمیں شیطانی روپ کے بھی تھے جنہیں رنگا رنگ لائٹ سے سجایا گیا تھا جس کا مطلب یہ ہے کہ اس پاک زمین پر ناپاک شیطان کا مجسمہ بنا کر اسے سجا کر عوام کے سامنے پیش کیا گیا تاکہ لوگ ان شیطانی مجسموں کو دیکھ کر ان کے بارے میں برا نہ سوچیں اور انہیں صرف تفریح کا سامان ہی سمجھ بیٹھیں صرف یہی نہیں بلکہ آپ ان نیم برہنہ لڑکیوں کو ملاحظہ کیجئے جو کہ بغیر کسی روک تھام کے سعودی عرب کی سڑکوں پر سر عام مجرہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور اپنے ہاتھ کے اشاروں سے مردوں کو بوسو کنار بھی کر رہی ہیں ان مناظر کو دیکھنے کے بعد بلکل بھی ایسا نہیں لگتا کہ یہ کوئی اسلامی مملکت ہے بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایسا ملک ہے جہاں آپ کسی بھی قانون سے بالاتر ہو کر جیسے چاہیں گھوم پھر سکتے ہیں ناظرین اس ویڈیو میں آپ بھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس تہوار کی تقریب میں موجود چند لڑکیاں کھلے عام ہم جنس پرستی کو سپورٹ کر رہی ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایسے بینرز ہیں جن پر لکھے فکرات کی مدد سے ہم جنس پرستی کی اجازت مانگی جا رہی ہے جبکہ ان کے شرس پر بھی ایسی ایسی حیاسوز تصویریں پرنٹ کی گئی ہیں جن کو دیکھ کر انسان کام بڑھتا ہے اور اس کے ذہن میں ایک ہی سوال آتا ہے کہ سعودی عرب جیسے اسلامی مملکت میں یہ سب کیسے ہو رہا ہے خواتین حضرات یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سب چیزوں کا اسلام سے کیا تعلق ہے یقیناً ہر ذی شعور شخص یہ کہے گا کہ ان تمام فرسودہ روایہ سے ہمارا دین پاک ہے اور اس میں ذرا بھی شک کی گنجائش نہیں لیکن افسوسناک طور پر جس ملک نے اسلام کی قیادت کرنی تھی آج وہی ملک اسلام کے خلاف چل نکلا ہے یہاں نہ صرف ہالوین جیسے تہوار منائے جاتے ہیں بلکہ اس کے بڑے بڑے شہروں میں سینماحال اور کسینوں کھولے جا رہے ہیں پردہ جو کہ اسلام کی پہچان ہے وہ سعودی حکمرانوں کی عقل پر پڑ چکا ہے پوری قوم نغمہ و ساز اور فہاشی میں غرق ہو چکی ہے اور اب جزیرہ تل عرب اسلام کی پناہ گاہ نہیں بلکہ چراغہ بن چکا ہے جس کو دیکھتے ہوئے یہی فکرہ ذہن میں آتا ہے کہ پتھر تو ہیرہ بنتا ہے لیکن یہاں ہیرہ ہی پتھر بن رہا ہے یہاں پر اختتام ہوتا ہے ماری آج کے اس ویڈیو کا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا دوستوں رشتداروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھیے گا اللہ حافظ